اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ سردیوں میں بنائی جانے والی گازر کا ٹیسٹی ہلوہ کی ریسپے شیئر کرنا جارہی ہوں جسے آپ پوری سردی میں مزہ لے سکتے ہیں بنا کر اور کھا کر تو آئیے شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں گازر گھس لیں گے اور یہ گازر جو ہے لگ بھگ دو کلو کا ہے تو آج ہم دو کلو کا گازر کا ہلوہ بنانے والی ہیں تو یہاں پر میں نے اچھی طریقے سے اس کو گھس لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اب آپ کو کیا کرنا ہے جس پتیلے میں آپ بنا رہے ہو اس میں گازر کو ڈال کر دودھ لینا ہے دودھ جو ہے یہاں پر ایک لیٹر ہے اور یہ فل فیٹ کریم دودھ ہے بھینس کا اور آپ کو اس کے اندر ڈال دینا ہے گازر میں ہی دھیان رہے کہ آپ کو گیس کا فلم چالو نہیں کرنا ہے صرف گیس پر آپ کو رکھ دینا ہے آپ زمین پر رکھنا چاہو جہاں رکھنا چاہو رکھ دو بس آپ کو ملانا ہے اسے پہلے دودھ اور شکر ڈال کر اچھے سے تو یہاں پر میں اس کو اچھے سے چلا رہی ہوں اور گیس کا فلم میرا جو ہے بندھی ہے اور اس کو دیکھ سکتے ہو آپ لوگ ہلکا ہلکا سائز گازر کا جو کلر ہے وہ ہو گیا ہے اور شکر میں یہاں پر ڈال رہی ہوں ڈال رہی ہوں شکر یہاں پر جو ہے موٹا والا شکر یہ تھوڑا سا میٹھا ہوتا ہے اس کے وجہ سے یہاں پر میں آدھا کلو شکر ڈال رہی ہوں اگر آپ تھوڑا زیادہ میٹھا کھانا چاہتے ہو تو آپ اپنے حساب سے ڈال لیجئے گا اور اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد پھر ہم گیس کا فلم جو ہے وہ چالو کر دیں گے تو یہاں پر یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو میں نے گیس کا فلم جو ہے چالو کر دیا ہے اور یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اور جیسے جیسے یہ مکس ہوتے جائے گا یہ خود بخود تھوڑا سا گیلا یعنی پانی چھوڑتے جائے گا اور آپ کو اسی بہت اچھے طریقے سے جلانا ہے پانی بھوننا ہے اس میں ہائی فلم پہ ہی رکھنا ہے اس لونے کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس میں ہلکہ ہلکہ سا اوبالانا شروع ہو گیا ہے آپ کو یہ چیز کرنے میں بہت ٹائم لگ جائے گا کم سے کم آدھا ایک گھنٹہ لگ جائے گا اور آپ کا گازر کلو بہت اچھا بنے گا آپ دیکھ سکتے ہو جیسے جیسے یہ پکرا ہے اس کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا کیسری رنگ میں آرہا ہے آپ دیکھ سکتے ہو تو آپ کو اسی طریقے سے اوبالتے جانا ہے اور یہ اوبال اوبال کر آپ کو اس کا پانی جو ہے دودھ وغیرہ ہے اچھے سے آپ کو جلا لینا ہے یعنی اس کے اندر اچھے طریقے سے ایف سوپ ہو جائے گا یہی جو ہے گازر کا ہلوہ میں مین پروسس یہ ہی ہوتا ہے اس میں ہی تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو پانی جو ہے پورا ایٹی فائی پرسنٹ جل چکا ہے اب یہ ہلکہ ہلکہ دیکھئے کتنا اچھا ہے اس کا کیسری کلر آ چکا ہے بس اسے میں تھوڑا سا پان سے دس منٹ کے لیے اور کروں گی آپ دیکھ سکتے ہو اب اچھے طریقے سے گازر کا جو پانی دودھ ہے وہ اچھے طریقے سے جل چکا ہے اب اس جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہو میں دبا کر بھی دیکھ رہی ہوں تو اس میں پانی نہیں نکل رہا ہے تب آپ کو کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا دیر کے لیے اسی بھون لینا ہے اور اس کے اندر ڈال دینا ہے گھی تو میں یہاں پر جو گھی کا یوز کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو آوانس پتی کا ہے یہ گھی اور اس کو میں آدھا پورا ڈالنے والی ہوں اور اس چیز میں جو ہے گھی اور شکر ہی زیادہ مین ہوتا ہے آپ کی حلوے میں اگر گھی بہت زیادہ بھی ہو جائے گا تو اچھا نہیں لگے گا اور کم ہو جائے گا تو بھی آپ کو حساب سے ڈالنا ہے تو یہاں پر میں ڈالنے کے بعد گھی کو اچھے سے چلا کر اس میں ڈال رہی ہوں کچھ ڈرائی فروٹ جو آپ کے پاس ہے آپ کو ڈال دو جیسے میں نے ڈال دیا ہے بادام ڈالا ہے کاجو ڈالا ہے اور یہاں پر ناری آپ کو زیادہ محنت کرنے کے ضرورت نہیں گھسنا نہیں ہے بس آپ کو سکھا ناری لینا ہے مکسر میں ڈال کے تھوڑا سا چلا دو تو اس طریقے سے مہین ہو جائے گا اب یہاں پر میں نے تھوڑا سا نکال لیا تھا گانش کے لیے اب میں ہاں پر ڈال رہی ہوں پانسو گرام تک کا کھوڑا ڈال رہی ہوں آپ اس میں دیکھ سکتے ہوگی کتنا اچھے سے یہ کھوڑا دکھ رہا ہے اب اس کو بھی ڈال کے آپ کو کیا کرنا ہے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور یہ سب جب آپ ڈرائی فروٹ وغیرہ ڈالو گے تو آپ کو گیس کا فریم جو ہے سلو کر دینا ہے کئی لوگ ہوتے ہیں حلبہ بنانے کے ٹائم اسٹارڈی میں کھوڑا ڈال دیتے ہیں تو وہ بھی صحیح طریقہ ہے مگر آپ جب سب کچھ بھون جائے گا آپ تب ڈالو گے ڈرائی فروٹ کے ساتھ تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے آپ کو ہر ایک بائٹ میں جو ہے کھوڑا ملے گا اب اس کو آپ کو ڈھک کر رکھ دینا ہے پندرہ منٹ کے لیے اور اسے پھر چلا کر دیکھ لینا ہے اس چیز میں آپ کو بار بار چلانے کا پروسس زیادہ آئے گا کارپلک بور ہو جائیں گے مگر جتنی محنت ہوگی آپ کا ہر بہتنا اچھا بنے گا بہت اچھے طریقے سے اوپر آ چکا ہے یہ ہلوہ کی بہت اچھی نشانی ہوتی ہے کہ اگر آپ ڈرائی فروٹ وغیرہ ڈالنے کے بعد اس کو ڈھک کر بن کرو گے جو گھی اوپر آ جاتا ہے اس کا مطلب آپ کا جو ہلوہ ہے وہ بلکل بھی تیار ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ہلوہ بہت اچھے طریقے سے تیار ہے اس میں میں نے کوئی بھی کلر نہیں ڈالا ہے یہ اپنا خود کا اوریجنل کلر ہے تو یہاں پر ہلوہ تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہو میں نے سٹارڈنگ میں تھوڑا سا گانش کیا ہے کھوپرا اور کچھ ڈرائی فروٹ کے ساتھ ہائی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو پلیس میرے چینل کو لائک شیئر ہے اور سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں